بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے اقرأ بسم ربکا اللذی خلق پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا خلق الانسان من علق جمع ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی اقرأ و ربکا ال اکرم پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے اللذی علم بالقلم جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا علم الانسان ما لم يعلم انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا اسلام علیکم سیدرین ویسترین ہم نئے سکرst cliche جما پڑھو اسم چی horsم اللہ ویسترین جس میں بارک ہم چیز اور رومو کرٹ به ہم چیز تمہیں چیز ہم چیز اے کھر چیز 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 رویجن بھی آپ لوگوں کو دے دیا تھا but that revision was not complete آپ لوگوں کا revision complete نہیں ہوا تھا اس کے لئے وہ chapter no. 8, 9, 10 آپ لوگوں کے totally complete نہیں ہوا ہے آج کی revision class میں ہم some important topic کو select کریں گے اور اس کو review کریں گے this class is very much important according to the like related to the exam point of view آپ لوگ کی ایک class بہت زیادہ important now we will start from chapter chapter no. 7 okay so first of all chapter no. 7 پہ جو آپ لوگ کی diagram on the page no. 125 number 5 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 دائیگرام جو ہے پیج نمبر 125 کی فیگر 7.1 ہے آپ کا this figure is very much important آپ لوگوں کے لیے یہ فیگر بہت زیادہ important ہے اس کے دعوہ آپ لوگوں کے کچھ فیگر جو ہیں وہ لیبنگ کرنے کے لیے آ سکتی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ figure بھی آپ لوگوں کے پاس لیبنگ کرنے کے لیے آ سکتی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ фیگر بھی آپ لوگوں کے پاس لیل کرنے کے لیے آ سکتے ہیں. ہم puis ہم nمبر 126 پہ آپ لوگوں کے پاس tools given ہیں okay now class آپ لوگوں میں نے decline classes کے اندر جب ہم نے آپ لوگ کے ساتھ screen share کی تھی تو یہ تمام کہ при نام hustru апتون سک sidewalk و یہ تمام کی这是 جو تھے اس کے علاوہ اب وغیرہ دکھائیتی. Now, what is this? This is eraser tool. آپ لوگ کے پاس یہ tool ہے blur tool. یہ ہے آپ کے پاس hand tool. These tools are very much important. یہ مل جائیں گے آپ لوگ کو پہی نمہ 126 پہ. پہی نمہ 126 پہ یہ تمام طرح tools مل جائیں گے. اس کے علاوہ بھی آپ لوگ کو جو بھی tools پڑھائے گئے ہیں. اس کے اندر آپ لوگ کے پاس given ہے. اور وہ تمام طرح tools according to the regarding paper. آپ لوگ کے پاس بہت زیادہ important ہے. ہو سکتا ہے کہ ان tools کی labeling بھی آپ لوگ کے پاس آجائے. کہ ان tools کے آپ لوگ کیا کریں. labeling کریں. یہ tools آپ لوگ کو دے دیا جائیں. اور کہا جائے کہ آپ لوگ ان tools کا نام لکھیں. پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے. کیوں ہو سکتا ہے. کہ یہ tools دے دیا جائیں. and ask to you. آپ لوگوں سے پوچھے جائے. کہ آپ اس کے functions لکھیں گے. ٹھیک ہے. تو آپ لوگ اس کے کیا لکھیں گے. پھر functions لکھیں گے. using a tool. okay. اس کے بعد آپ لوگ کے پاس. smart tool, lasso tool. ان تمام تر چیزوں کو آپ لوگوں کو practically define کر کیا جا چکا ہے. page number 135. page number 135 پہ آپ لوگ کے پاس ایک figure ہے. figure 7.23. آپ لوگ اس کے screen shot لے سکتے ہیں. okay. page number 135 پہ figure ہے آپ لوگوں کے پاس 7.23. یہ figure بھی آپ لوگوں کے پاس کیا ہے. بہت زیادہ important ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے. کہ آپ لوگوں کو یہ figure دے دی جائے. اور آپ لوگ اسے بولا جائے. کہ اس figure کی آپ لوگ کیا کر دیئے گا. labeling کیا دیئے گا. now آپ لوگوں سے tools کی. میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے. کہ functions پوچھے جا سکتا ہے. resolution پوچھا جا سکتا ہے آپ لوگوں سے. کہ what is resolution. resolution کیا ہے. تو آپ لوگ کیا کریں گے. resolution رکھیں گے. we are moving towards. 39. page number 139 پہ آپ لوگوں کے پاس. blanks ہیں. page number 139 پہ آپ لوگوں کے پاس. blanks given ہیں. جو books کی blanks ہیں. وہ بھی آپ لوگوں کے پاس. بہت زیادہ important ہے. آپ لوگ books کی blanks کو بھی. read out کریں گے. first blank ہے آپ کے پاس. page of the following buttons. are available on the title bar. title bar کے اوپر. کون سا button. available ہوتا ہے. وہ ہے آپ کے پاس. maximize. minimize. close. all of these. آپ لوگ click کریں گے. all of these پہ. آئیں گے. page number 139. اچھا. دوسرا ہے آپ لوگ کے پاس. display information. current. پاس. وہ اس کے حساب سے. image کے حساب سے. بنجی رہتی ہے. آپ لوگ. خود بہت ہی. کریں گے. control. shift. control. آپ لوگ کو. میں نے اس کے ڈائری. جو ہے. last class میں. لکھوا چکیوں ہوں. chapter number 7. کی ڈائری. chapter number 8. for chapter number 8. for chapter number 8. come to the page number. tools page number 142. chapter number 8. آپ لوگ کے پاس. start ہو گیا ہے. chapter number 8. آپ لوگ کا کچھاتا ہے. اس کا screenshot لینا. تو آپ لوگ اس کا screenshot لے سکتے ہیں. 142 پہ آپ لوگوں کے پاس. ایک اتنا ہے. retouching tools ہیں. ٹھیک ہے. retouching tools میں. ہم نے آپ کو. online class میں. پڑھایا تھا. کہ کس طریقے سے. آپ لوگ. کسی بھی image کو. retouch کرتے ہیں. اس کے اندر. آپ لوگ. ایڈیٹنگ کرتے ہیں. اچھا. آپ لوگ کے. اس کے اندر. جب آپ لوگ کو. online class میں. سکھایا جا رہا تھا. تو آپ لوگ کے اندر. ہم نے ایک. girls کے. ایک لڑکی تھی. جس کے. موں پہ کچھ scars. اور کچھ pimples تھے. وہ ہم نے. کیا کیا تھا. وہ ہم نے. remove کیے تھے. اس کے لئے. ہم نے use کیا تھا. blur tool use کیا تھا. clone stem tool use کیا تھا. smudge tool use کیا تھا. اس کے علاوہ. online class کے بات کر رہی ہوں. میں youtube class کے بات نہیں کر رہی. اس کے علاوہ. ہم نے. اور کونسا. spot healing brush tool use کیا تھا. ہم نے brush tool use کیا تھا. clone stem tool use کیا تھا. یہ تمام تے. tools ہم نے. اس کے علاوہ. ہم نے patch tool use کیا تھا. ٹھیک ہے. آپ لوگوں کے پاس. chapter number 8 میں. جو tools دیئے گئے ہیں. chapter number 8 میں. کچھ tools دیئے گئے ہیں. اور اس tools کے. آپ لوگوں کو functions بتانے ہیں. یہ بھی آپ لوگوں کے پاس. کچھ important section ہو سکتا ہے. regarding paper. آپ لوگوں کے پاس. یہ بہت important section ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے. آپ لوگوں کے پاس. کچھ tools دے دیئے جائیں. اور یہ کہا جائے. کہ اس tools کے. functions بتائیے. تو آپ لوگوں کو. ان tools کے functions. جو ہیں. وہ پتہ ہونے چاہیے. for chapter number 8. آپ لوگوں کے پاس. chapter number 8 میں. chapter 8 کی ڈائری. آپ لوگوں کو. last class میں. لکھوائی جا چکی تھی. لیکن پھر بھی آپ لوگوں کو. chapter number 8 کی ڈائری. دوبارہ لکھوا دیکھوں میں. دوارہ. موسیقی 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 ناو we are moving towards its assessment section آپ لوگ کو کچھ assessment section chapter number 7 اور chapter number 8 کے related دکھایا جا رہا ہے chapter number 7 اور chapter number 8 کا میں آپ لوگ کو کیوں ساعت دکھا رہی ہوں assessment because chapter no. 8 and chapter no. 7 are both are related to each other دونوں ایک دوسرے سے کیا کرتے ہیں relate کرتے ہیں now to order line space آپ لوگ کو ایک line کی space create کرنے کے لئے آپ لوگ کو یہ بھی سکھایا گیا ہے shift کے ساتھ آپ لوگ press کریں گے enter تو آپ لوگ کے پاس ایک line کی space جو ہے وہ generate ہوتی ہے اس کے بعد ہے contain various tool available in photoshop آپ لوگ کے پاس tools جہاں پہ adopt photoshop کی software کے اندر آپ لوگوں کو software use کر کے دکھایا جا چکا ہے جہاں پہ بھی tools panel tools تمام تر given ہوتے ہیں ان تمام تر tools کے section کو tools panel کہا جاتا ہے کہاں تک show ہو رہی ہے اس میں 4 تک push no.1 تک اس کے بعد آپ لوگ کے پاس third blank دیکھے they are present along the top and left side of the image top پہ left side of the image کہاں کیا موجود ہوتا ہے ruler موجود ہوتا ہے اور آپ لوگوں کو اپنی image کی alignment کے لیے ruler کی usage کرنی پڑتی ہے ruler use کرنا پڑتا ہے آپ لوگ کے پاس یہ question بھی آ سکتا ہے to select a source and copy it to another place which tool we use ایک image کو copy کر کے اسی image کے اندر دوسری جگہ پہ put کرنے کے لیے ہم کونسا tool use کرتے ہیں تو ہم use کرتے ہیں clone stamp tool question no.2 ہے آپ لوگ کے پاس to crop image which tool we use image کو crop کرنے کے لیے ہم کونسا tool use کرتے ہیں تو ہم crop image tool use کرتے ہیں question no.3 ہے آپ کے پاس which tool decide the colors that can appear in the image آپ لوگ کے پاس جو colors جو image کے اندر show ہوتے ہیں اس color کو آپ لوگوں کا color for decide کرنا ہے تو آپ لوگ کونسی کیا use کرتے ہیں color mode use کرتے ہیں photoshop کی file اگر save کر رہے ہیں آپ لوگ تو کونسا extension save ہو کر direct جا کے psd لیکن اگر آپ لوگ وہ image اپنی mobile پہ بھی open کروانی ہے تو آپ لوگ jpeg use کریں گے ٹھیک ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں سے پوچھ لیا جائے اوکی فیفتھ ہے question آپ کے پاس what is a default foreground in photoshop آپ لوگ کے پاس defaulted foreground جو ہوتا ہے جو کہ پہلے سے موجود ہوتا ہے وہ اس کا color کیا ہوتا ہے تو اس کا color ہوتا ہے آپ لوگ کے پاس black ہے پہلے سے موجود ہوتا ہے پہلے سے موجود ہوتا ہے پہلے سے موجود ہوتا ہے آپ کے پاس ہے eye dropper tool also called eye dropper tool کو ہمیں ایک اور لفظ سے کہے گیتے ہیں ایک اور اس کی کیا ہے اس کی ایک terminology ایک اور بھی ہے eye dropper tool کی which is color picker two ہے آپ کے پاس to select a single raw of one pixel width is use single raw market tool اگر ہمیں single raw کو select کرنا ہے ایک pixel کی تو ہم لوگ کونسا tool use کریں گے single raw market tool select کریں گے three ہے آپ کے پاس the dash tool select pixels based on the color values یہ ایک ایسا tool ہے جو color جہاں جہاں پہ ایک color پہ ہم نے select click کیا تو وہ color پوری image میں جہاں جہاں بھی موجود ہوگا وہ سمام تر sections کو کیا کر لے گا select کر لے گا and that is called magic wand tool اس کے بعد ایک اور question ہے آپ کے پاس create a vector shape which tool we use ایک vector shape کو create کرنے کے لیے ہم کون سے tool use کرتے ہیں تو ہم use کرتے ہیں pen tool question 2 ہے آپ کے پاس which option provide the title Will title ہمیں کون option ہوتا ہے جو title provide کر دیتا ہے تو آپ کے پاس آپ select کریں caption caption ایسا tool ہے جو ایک ایسا option ہے آپ لوگوں کے پاس جو ki title title کا section آپ لوگوں کو دیتا ہے جس کے ثuru آپ لوگ کسی بھی image کو title دے سکتے ہیں اس کے بعد آپ لوگ کو پہلے بھی بتا چکے کیوں آپ لوگ کے پاس ہو سکتا ہے کہ tools آجائیں کہ آپ لوگ کے پاس tools given ہو جائیں کہ tools کی images آجائیں اور آپ لوگ کو کہا گیا ہو آپ لوگ اس پوچھا گیا ہو کہ آپ لوگ کیا کریں اس tools کا نام بتائیں now کچھ ایک اور section ہے میں آپ لوگ کو پہلے بھی بتا چکے ہوں کہ جس طرح سے ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ کے پاس tools آجائیں اور آپ لوگ اس کو function define کرنا ہو تو آپ لوگ کے پاس یہ کچھ tools ہیں اس کے علاوہ بھی کیا بتانا پڑے گا function بتانا پڑے گا now we are moving towards our chapter number 9 chapter number 9 chapter number 9 or 10 آپ لوگ کے پاس ایک دوسرے سے relate کرتے ہوئے ہیں chapter number 9 آپ لوگ کے پاس you will come on the page number 160 ok اس chapter کے اندر آپ لوگ کو open کرنا adopt dream weaver open کرنا سکھائے گیا تھا میں آپ لوگ کو بتایا تھا adopt dream weaver آپ لوگ کس طرح سے open کریں گے آپ لوگ کیا کریں گے correct version اس کو download کریں گے اگر لوگ correct version نہیں ملتا ہے تو آپ لوگ اس کا trial ورد کریں گے اس کے بعد آپ لوگ کس کے اوپر جائیں گے آپ لوگ simple files پہ جائیں گے file پہ جانے کے بعد آپ لوگ کیا کریں گے نیو پہ جائے کلک کریں گے آپ لوگ کے پاس نیا Adopt Dreamweaver کھل کے آجائے گا پیج نمبر 161 پیج نمبر 161 پہ آپ لوگ کے پاس picture موجود ہے اور یہ بہت ممکن ہے کہ یہ picture آپ لوگ کے پاس label ہونے کے لئے آجائے آپ لوگ کے پاس کریں گے پیج نمبر 162 آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پیج نمبر 162 میں آپ لوگ کے پاس ایک فائل کا option جائیں گے آپ لوگ نیو کے اندر سیلک کریں گے نیو کر کے آپ لوگ کے پاس نئی میش ہو جائے گی اگر اس کے اندر آپ لوگ کیا کرنا کوئی پیغراف لکھنا ہے تو لگائیں گے اوپن کریں گے کیوں کیونکہ یہ دریم ویور ہے اس کے اندر ٹائگ وغیرہ خود ہی ہو جائے گی اگر آپ لوگ کوڈنگ سیکشن اوپن کر رہے ہیں تو آپ لوگ کے پاس یہ سکرین ہے آپ لوگ کے پاس سکرین کے اندر یہ سائیڈ بار ہوتا ہے یہ سائیڈ بار کو سائیڈ بار کو کھولیں گے تو آپ لوگ کے پاس تمام تر کوڈنگ لکھے بھی آ جائے گے اگر آپ لوگ کے پاس MCQ یوں آتا ہے کہ adopt dreamweaver کے اندر اگر ہمیں کوڈنگ دیکھنا ہے تو ہم کس صحیح سے دیکھیں گے تو آپ لوگ کیا option select کریں گے we will select side bar now اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ کے پاس یہ تمام تر bars جو ہیں وہ بنے ہوئے آ جائیں now آپ لوگ کے پاس image put کرنا سکھائے گئی تھی image put کرنے کے لئے آپ لوگ کریں گے images کے option میں جائیں گے edit کے option میں جائیں گے edit کے option میں جائیں گے image select کریں گے image select کرنے کے بعد آپ لوگ کیا کریں گے images select کریں گے آپ لوگ کے پاس browser کے اندر option آجائے گا آپ لوگ اپنی images کو وہاں سے select کریں گے اور آپ لوگ اپنی image کو put کریں گے اچھا اے کیوں ہو گیا image کے اندر roll over image کے اندر کیا affect ہے image آپ لوگ کے پاس let's suppose image مناتی ہوں میں ایک image منائی یہ آپ لوگ کے پاس let's suppose میں یہ image جو ہے وہ select کر دی roll over image کے اندر جب آپ لوگ اس کے اوپر کیا کریں گے right click کریں گے right click کرنے سے آپ لوگ کے پاس ایک option آجائے گا roll over image جب آپ لوگ roll over image کو click کریں گے تو آپ لوگ کے پاس 4 options آئیں گے 4 options آئیں گے آئیں گے آپ کے پاس آئے گا roll over file roll over file آئے گا اس naming آپ لوگ کیا کریں گے دیں گے roll over file کے اندر آپ لوگ کیا کریں گے جب roll over file کو آپ نے click کیا تو آپ لوگ کے پاس browser کے لئے دوبارہ option آئے گا اور اس کے اندر آپ لوگ کیا کریں گے دوسری image کو select کر لیں گے جب دوسری image کو select کر لیں گے اور safe کر دیں گے ok کر دیں گے تو اس کے بعد آپ لوگ اپنا cursor اس کے اوپر لے کر آئیں گے تو وہ file جو آپ لوگ نے دوسری part select ہے let suppose آپ لوگ نے کوئی بھی 40 کی file open کر لئی ہے 40 کی جب آپ لوگ اس کے اوپر roll over کریں گے جب یعنی کہ اپنا cursor اس کے number 168 page number 168 پہ آپ لوگ کے پاس figure 9.14 آپ لوگ کے پاس page number 164 پہ sorry page number 164 پہ جو figure آپ لوگ کے پاس 9.14 ہے یہ بھی آپ لوگ کے پاس regarding examination point of view important ہے ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ کو figure دے دی جائے اور آپ لوگ کو بولا جائے کہ اس کی ہے آپ لوگ کے پاس یہ پینل ہے css کا پینل میں آپ لوگ کو بتایا تھا کہ html سے آپ لوگ کے پاس کیا ہوں گی صرف image وغیرہ add ہوں گی اگر آپ لوگ کوئی box select کرنا چاہتے ہیں تو box add ہو جائیں گے اس کے لابہ paragraph وغیرہ لکھے ہو آ جائیں گے لیکن جب آپ لوگ css option open کریں گے تو اس کے اندر آ جائے گا آپ لوگ کے el لکھتے ھtml لیکن آپ لوگ coloring وغیرہ وغیرہ تمام تر آپ لوگ کو css provide کرے گا اچھا یہ تمام css option جو ہوگا جن option میں موجود ہوتا اسے panel group کہتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس جو site میں files موجود ہیں براузر کے لئے ہیں کہ آیا آپ اپنی file جو window ہے آپ لوگ کے پاس document window ہے code document tool bar ہے جو image موجود ہے title bar آپ لوگ دیکھ سکتے اس title موجود ہے ایک اور important بات کہ اگر کوئی file bina اس کو direct save دیا جاتا ہے تو آپ لوگ کے پاس اگر اس file کا نام نہیں دیتے تو آپ لوگ کے پاس so file untitle 1 کے نام سے save ہو جائے گی جتنی مرتبہ آپ لوگ save کروائیں گے اتنی مرتبہ جو ہوں گے اس کی numbering جو ہوگی وہ change ہو جائے گی دوسری مرتبہ change کروائیں گے تو untitle 2 ہو جائے تیسری مرتبہ untitle 3 ہو جائے چوتھی مرتبہ untitle 4 جائے یہ بھی آپ لوگ سے پوچھا جا سکتا ہے now come to the page number come to the page number okay کتنے ہیں اچھا سب سے پہلے آپ کے پاس ہے یہ اگر ایک مرتبہ کو پوچھ کر دیا تو آپ لوگ اس image کو resize نہیں کر سکتے یہ ایسا بالکل غلط ہے image resize ہو سکتی ہے اور کیسے ہو سکتی ہے آپ لوگ بالکل side میں جائیں گے اس کے side bars کو side panel کو drag کریں گے mouse کے خرور تو وہ image ہوگی آپ لوگ کے پاس resize ہو سکتی ہے by default the property inspector appear at the top of the window ach کہ کہ property inspector shows the current property of the selected element property inspector show selected property کو اس وقت آپ نے select کی ہوئی ہو اس کے بعد آپ لوگ کے پاس anchor named anchor let the user link to specify location with the document named anchor جو ہوتا ہے یہ آپ لوگ کے اندر کیا کریں link کو add کر نا now آپ کے پاس ہے the dash target open destination document in the same document اب اس کا answer ہے self یہ کون سا کے کتنے ہے جو کے same document کے اندر باقی file کو بھی safe کرتے ہے آپ لگو کا self document ہے وہ اس کے بھی ہے آپ لوگ کے پاس dream weaver displace and bash following file name if you have unsaved change آپ لوگ نے اگر changes کو save نہیں کیا ہے تو یہ والے جو آپ کے پاس symbol ہے وہ بنی ہوا آجاتا ہے which is multiplication symbol dream weaver کے اندر multiplication symbol ہوتا ہے جو کہ آپ لوگ نے اپنی file کو save نہیں کیا ہوا ہوتا defaulted properties such as the page background color throw the dash dialog box آپ لوگ کے paas defaulted properties جو ہوتا ہے background color وغیرہ اس کو options آپ لوگ کے پاس page property کے اندر موجود ہوتا ہیں اس کے bar d ہے آپ لوگ کے پاس magnification کو اگر آپ لوگ انہیں set کر نا ہے تو اس کے option آپ لوگ کے پاس status bar میں موجود ہوتا ہے اگر آپ لوگ انہیں the dash box allows you to turn the selected text into the hyperlink یہ کون سا link ہے جو کہ آپ لوگ کے پاس selected text کو hyperlink mana دیتا ہے میں آپ لوگ کو بتایا تھا image map آپ لوگ کے پاس بہت زیادہ important ہوتی ہے اگر let's suppose آپ لوگ کیا دے رہے ہیں جس طرح google پہ آپ لوگ کے پاس تمام تے کہیں پہ بھی آپ لوگ click کرتے ہیں تو اس علاقے کا نام لکھا ہوا آجاتا ہے اسی طریقے سے آپ لوگ پر آجائے گا آپ لوگ کے پاس zoom کو option جب zoom کے option کو اگر آپ لوگ click کرتے رہیں گے تو آپ لوگ کے پاس at the end اس کا نام لکھا ہوا آجائے گا means کہ وہ پورا area آپ لوگ کے پاس بڑھا جائے گا پورا پورا area آپ لوگ کے پاس بڑھا ہو پاس gif jpeg and png یہ تین graphic softwares ہوتے ہیں جو کہ dreamweaver پہ open ہوں گے اس کے علاوہ کوئی option آپ لوگ کے پاس dreamweaver پہ open نہیں ہوگا photoshop میں اس کے اندر سے دو options gif آپ لوگ خود بناتے jpeg option open ہوگا اگر png میں file open ہے تو آپ لوگ کیا کریں png کی file کو change کر سکتے png کی file کو change کس طریقے سے کریں paint open کریں paint open کرنے کے بعد png کی file open کریں اور اس کو save کرواتے ہوئے آپ لوگ اس file کی extension ہوگی اس کو jpeg میں convert کریں گے اس طریقے سے یہ file آپ لوگ کے پاس بہت سے softwares کے پیچھے پیچھے امیج آپ لوگ جتنی بھی لگانا چاہے لگا سکتے ہیں اس کے لاوہ روال اوور میں دو امیج پوٹ ہوں گی اس کے لاوہ ایک ویب سائٹ پہ بہت زیادہ امیج امیج اوپن ہو سکتی ہیں now each frame in a frame set can display and html document ایک frame set کے اوپر html document کے اندر interpin anty frame set کو option آپ لوگ کو نہیں پڑھائے گیا ہے تو ہو سکتا ہے آپ لوگ کے پاس یہ mcqo b b ya pha to fall b وہ نہ ہو کیونکہ frame set کا topic تھا وہ آپ لوگ کے اس chapter میں سے cut wa diya گیا تھا آپ لوگ کے پاس remove kerva diya گیا تھا achcha due to the shortage of the time آپ لوگ کے پاس d me آ جائیے تو آپ لوگ کے پاس frame sets کے جو آپ لوگ کے paas two falls given ہیں وہ آپ لوگ کے پاس بلکل image کام کرتا ہے کہ frame کے size کو بڑھا کرنا ہے تو کیا کروگی frame کو select کر کے mouse سے drag کر لوگ یہ بالکل common سی ہوتا ہے جی ہاں یہ case sensitive ہوتا ہے اگر اس کا پہلا later capital نہ ہوا تو یہ کیا ہوگا آپ لوگ کے پاس save نہیں ہوگا اگر اس کے اندر آپ لوگ نے symbols وغیرہ use کے تو بھی آپ لوگ کا name جو ہوگا وہ safe نہیں ہوگا now آپ لوگ پہلا وہ دیکھئے MCQ which one is quartz specification in image place holder آپ لوگ کے پاس width and height is option to select a frame press alter and click inside a frame in the design view اچھا یہ بھی بات بالکل ٹھیک ہے frame کو select کرنے کے لئے آپ لوگ کیا کرتے ہیں frame کے اوپر click کرتے ہیں alt button dبا کے frame کے اوپر click کرتے ہیں map کے اندر hot spot option ہوتا ہے جس کو select کریں گے آپ کے پاس click کریں گے to کوئی action perform ہو سکتا ہے d ہے آپ لوگ کے پاس create a frame set click file new page and sample آپ لوگ کے پاس frame set کو use کرنے کے لئے select کرنے کے لئے سب سے پہلے جائیں file کے split a frame using a frame border that is not at the edge of the design view press a dash key and then drag it desired frame box آپ لوگ کیا کریں alt press کریں گے اس کو پھر drag کریں گے ونہا وہ drag frame آپ لوگ کا drag نہیں ہوگا now come on to the board اچھا class اس chapter کی بھی diary میں آپ لوگ کو last class میں بتا چکھ ہوں chapter no. 9 or 10 ki diary class اگر آپ لوگ important diary chapter no. 9 or 10 ki get کر na cha te hai then you have to view or you have to visit our last video اس کے ساتھ آپ لوگ کے paas آج ki video complete ہوئی